دوستو میں ہوں آپ کا بھائی وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کریئر اسٹری کلاس ہے دوستو میں جو بتایا ہوں تیس دن کا جو کورس چل رہا اس میں بہت ہی بہترین کوسٹن آپ کو دوں گا اسی سے آپ کو مطلب یہ تیس ویڈیو آپ دیکھ لیا نا تو آپ کو نائنٹی پرسنٹ مل جائے گا بورڈ میں یہ اوبجیکٹی پرسن آپ یہ ویڈیو کو تو چھوڑنا ہی نہیں سبھی کو پورا پوری جرور دیکھنا کیونکہ یہ ویڈیو میں بہت ہی انپورٹینٹ کوسٹن ہے نیا نیا کوسٹن دیا گیا ہے تو چلیے دوستو ہم بینہ سمیہ گیا اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا دوستو سوشل سائنس کا کوسٹن ہے فرسٹ کوسٹن ہے یوروپ کا مریض کسے کہا جاتا ہے تو دوستو یوروپ کا مریض ترکی کو کہا جاتا اپسن نمبر ایس سے ہی ہو جائے دوستو شروع میں کچھ ایسے کوسٹن ہے جو بہت انپورٹینٹ ہیں اور وہ آپ کو معلوم بھی ہوگا اور لاسٹ میں بہت ہی الگ الگ کوسٹن دیا گیا ہے اگلا کوسٹن ہے دوسرا ینگ اٹلی کی استھاپنا کس نے کی تھی تو دوستو ینگ اٹلی کی استھاپنا میجنی نہیں کی تھی تو اپسن نمبر ایس سے ہی ہو جائے گا اگلا پرسن ہے تیسرا پرسن ہے انتراشتیا محلہ دیوست کم منایا جاتا دوستو انتراشتیا محلہ دیوست آٹھ مارچ کو منایا جاتا اپسن نمبر بیس صحیح ہو جائے گا اگلا کوسٹن ہے چوتھا اپریل تھی تھی کس نے لکھی تو اپریل تھی تھی اس نام پوستگ لیلین نے لکھی تھی تو اپسن نمبر سی سے ہی ہو جائے گا پرسن ہے سو بھی ایس سنگ کا بھی گھٹن کس برس ہوا تھا تو دوستو سو بھی ایس سنگ کا بھی گھٹن انیس سو ایک کاؤنوے اس بھی میں ہوا تھا تو اپسن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا انیس سو ایک کاؤنوے دوستو اس میں جو کوسٹن ہے بہت 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 انپورٹنٹ ہے اس لیے آپ سب کوسٹن کو رٹ لیں کیونکہ بورڈ میں کبھی بھی پوچھا جا سکتا ہے چھتا کوسٹن ہے دوستو انکور بارٹ میں کس ہندو دیوتا کا مندل ہے تو دوستو انکور بارٹ میں سیو کا مندل تھا تو اپسن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا ساتھ مہ پرسن ہے دوستو گاندھی جی کو مہاتما کی اپاو دی کس نے دی تھی تو دوستو گاندھی جی کو مہاتما کی اپاو دی روین ناتھ ٹائگور نے دی تھی تو اپسن نمبر اے صحیح ہو جائے گا روین ناتھ ٹائگور آٹھمہ پرسن ہے دوستو پورن سوراز دی بس کب منائے گیا تھا تو دوستو پورن سوراز دی بس 1930 اس بی میں متلہ 26 جنوری 1930 اس بی میں بنایا گیا تھا تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا اپسن نمبر اے نومہ پرسن ہے دوستو ہیرا کنڈ پریوجنا ہے یعنی ہیرا کنڈ پریوجنا کس ندی پرس تھی تھی تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا اپسن نمبر یہ مہا ندی پر دسما پرسن ہے دوستو گرو گوبیند سی جی کا جن کس نگر میں ہوا تھا تو دوستو گرو گوبیند سی کا جن اپنے بیہار میں ہی پتنا جیلا میں ہوا تھا ہے یعنی پتنا نگر میں تو آپسن نمبر بیس صحیح ہو جائے گا ایک گاروہ کوسٹن ہے دوستو اسٹ انڈیا کمپنی بھارت سے حفیم کا نریات کس دیس کو کرتی تھی تو دوستو اسٹ انڈیا کمپنی بھارت سے حفیم کا نریات چین کو کرتی تھی آپسن نمبر بیس صحیح ہو جائے گا دوستو بہت ہی الگ الگ کوسٹن دیا ویا اور بہت ہی انپورٹینٹ ہے آپ سب ہی کو رٹ لے اور یہ تیس سو ویڈیو جرور دیکھنا آپ کیونکہ یہی تیس ویڈیو آپ کا بوڈ ایکزام کا مطلب سب سے انپورٹنٹ ویڈیو ہوگا بارمو پرسن ہے دوستو روسو کس دیس کا دارسنک تھا تو دوستو روسو جو تھا فرانس کا دارسنک تھا اپسن نمبر ایس صحیح ہو جائے گا تیرمو پرسن ہے نیم لکھت میں کون نبی کرنیا سنسادن ہے تو دوستو اس میں جل ایک ہے جو نبی کرنیا سنسادن ہے اپسن نمبر سی صحیح ہو جائے گا اگلا پرسن ہے دوستو چودہ نمبر جام نگر تیل سودھا کار کھانا کس راج میں چھتی تھے تو دوستو جام نگر تیل سودھا کار کھانا گجرات میں چھتی تھے اپسن نمبر ایس صحیح ہو جائے گا پندرامہ کوششن ہے تاراپور پرمانو بیدودکیندر ہے یعنی تاراپور پرمانو بیدودکیندر کہاں ہے تو اس کا سینسر ہو جائے گا اپسن نمبر بھی مہاراشت میں مہاراشت میں ہے دوستو سلما پرسن ہے پریابارن سرنکچن ہے تو پہلا بیسو سیکھر سمیلن کہاں ہوا تھا تو دوستو پریابارن سرنکچن ہے تو پہلا بیسو سیکھر سمیلن ہوا تھا ایسٹوک ہوم میں اپسن نمبر ایس ای ہو جائے گا سٹوک ہوم سرنکچن ہے سرنکچن ہے بھارات میں سور پرمو چاول اتفاداق راج ہے تو دوستو بھارات میں سب سے اچھا چاول اتفاداق راج ہے جو اتھر پردس اپسن نمبر سی ساہی ہو جائے دوستو بیڈیو کو پورا ایک دم سیر بھی کر دینا دوستو کے ساتھ کیونکہ یہ جو کوسٹن ہے نا بہت ہی انپورٹنٹ ہے آپ کو دیکھیں اس میں نیا نیا کوسٹن ملا ہوگا بھارت میں ریڈیو کا پہلا پرسارن کس برس ہوا تھا تو دوستو بھارت میں ریڈیو کا پہلا پرسارن انیس سو تیس اسمی میں ہوا تھا اپسن نمبر بیس سی ہو جائے گا انیس سو تیس اسمی ایک ایسما پرس نے بھارت میں حریت کرانتی شروع ہوئی تھی تو دوستو بھارت میں حریت کرانتی شروع ہوئی تھی تو اس کا پہلا ہی مانا جائے گا اپسن نمبر بی انیس سو چھی آر سٹھ میں بھارت میں سو تی کپرا اوڈیو کا کچھا مل گیا تو دوستو سو تی کپرا جو اوڈیو کا کچھا مل کیا ہوگا کپاس کیونکہ کپاس سے ہی سو تی کپرا بانتا اپسن نمبر بیس سی ہو جائے گا تیسما پرس نے ریشمی بستر اتپادن کا پرمک کے مرے تو دوستو ریشمی بستر اتپادن کا پرمک کے کاؤں ہیں کانپور میں اپسن نمبر سی سی ہو جائے گا چوبیسما پرس نے اربرا کار کھانا اوستھی تھے تو دوستو اربرا کار کھانا برونی میں اوستھی تھے تو اپسن نمبر اے سی ہو جائے گا برونی پچیسما پرس نے رنگ بھید کی نیتی کے بیرود آواز کس نے اٹھائی تھی تو دوستو رنگ بھید کی نیتی کے بیرود آواز مارٹی لوتھر کینگ نے اٹھائی تھی اپسن نمبر بیس سی ہو جائے گا چوبیسما پرس نے دوستو دھرمک کو سمودائی کا مکھا دار موننے والے بیاکتی کو کہا جاتا ہے تو دوستو دھرمک کو مکھ سمودائی کا مکھا دار موننے والے بیاکتی کو دھرم نیرپیکچ کھا جاتا ہے تو اپسن نمبر سی ہو جائے گا دھرم نیرپیکچ ساتھاسما پرس نے بھارت میں راستیا محلہ آیوگا دھینیم کب بنا تھا تو دوستو بھارت میں محلہ آیوگا دھینیم 1990 بی میں بنا تھا تو اپسن نمبر دی سی ہو جائے گا 1990 بی اٹھاسما پرس نے بھارت میں سمیدان سوا کا گھٹن کب ہوا بھارت میں سمیدان سوا کا گھٹن دوستو 1946 بی میں ہوا تھا تو اس کا سیانسور اپسن نمبر یہ ہو جائے گا 1946 بی انتیسما پرس نے تیلنگنا راج کا گھٹن کب ہوا تھا دوستو یہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ کیونکہ حالی میں ہوا تھا تو اس کا سیانسور ہو جائے گا 24 بی میں تیلنگنا راج کا گھٹن ہوا تھا اپسن نمبر اے سی ہو جائے گا تیسما پرس نے دوستو چپ کو اندولن کی شروعات کس راج سے ہوئی تھی تو دوستو چپ کو اندولن کی شروعات اتراکھانڈ سے ہوئی تھی اگر دوستو اتراکھانڈ نہ ہو اور اگر اتر پردیس ہو تو اتر پردیس میں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ دونوں مل کر ایک ہو گیا تھا راج اگلا پرس نے دوستو ایک تیسما لوگ تنتر کا پران کسی کہا جاتا ہے دوستو لوگ تنتر کا پران راج نیتک دل کو کہا جاتا ہے تو اس کا سیانسور ہو جائے گا اپسن نمبر راج نیتک دل یہ سب کوشن دوستو بہت ہی بھی بیا ہے اس لئے آپ پورا رٹ ہی لے سب کوشن دوستو نیم لکھت میں سے کون ایک راشتی دل ہے بھارتیا جنتہ پاٹی ہے ایک راشتی دل اپسن نمبر سی سی ہو جاغا بھارتیا جنتہ پاٹی اگلا پرس نے تیسما بھارت میں لوگ تنت کی دوستو بھارت میں جو لوگ تنت کی چھنیتیاں جاتی باد آتنگ باد پریبار باد یعنی سبھی ہے تو ان میں سے سبھی اپسن نمبر ڈے ہو جاغا ان میں سے سبھی چوتیسمہ پرسن ہے دوستو کس نے کہا لوگتن جنتا کہا جنتا کے دور اور جنتا کے لیے ساسن ہے یہ کتھر مطلب کس کا ہے تو دوستو اس کا صحیح انسلوج اپسن مسیح ابراہن لنکونر نے یہ بات کہی تھی اگلا پرسن ہے دوستو نیم لکھت میں کون سا قدم لوگتان تک صدار کا سوچک ہے تو دوستو اس کا صحیح انسلوج اپسن اور بھی پنچائی تیراز دوستو میں تھوڑا تیزی میں بتاتا ہوں کیونکہ بیڈیو لمبی ہو جائے اس سے آپ کو ٹائم کا بھی تھوڑا بچت ہوگا جب میں فارسٹ بیڈیو بناتا ہوں اس لیے آپ کو اگر ایک بار میں سمجھنا آیا تو بیڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ لے کیونکہ بہت ہی انپورٹینس سبھی کوسچن ہے چھتیسمہ کوسچن ہے دوستو بھارت کے یوزن آئیوک کے ادھیکش کون تھے یعنی کون ہوتے ہیں ہونا چاہیے لکھا ہوا ہے کون ڈیوزن آئیوک کے ادھیکش ہوتے ہیں سہیتیسمہ پرسن ہے دوستو بھارت میں بھارت میں پرسن پنچ برسیاں یوزنہ کی شروعات کب ہوئی تو دوستو بھارت میں پرسن پنچ برسیاں یوزنہ کی شروعات انیسو ایک کابن سے چھپپن تک دینی بی نمر ہو جائے گا آپسن نمر انیسو ایک کابن میں ہم اللہ کوسچن ہے دوستو بیہار میں کس جیلے کی پرتی بیکتی ہے سب سے کم ہے تو دوستو بیہار کے سی بھار جیلے کی پرتی بیکتی ہے بہت ہی کام ہے اور سب سے ادھیک گوہ کا ہے اگلا پرسن ہے دوستو انچالیس ماں آدھونک یوگ کی پرگتی کا سرے مدرہ کو ہی ہے یہ کہتن کس کا ہے تو دوستو یہ کہتن کراثر کا ہے تو آپسن نمر سی ہو جائے گا کراثر چالیس ماں پرسن ہے دوستو بنگلہ دیس کی مدرہ کا نام کیا ہے تو دوستو بنگلہ دیس کی مدرہ کا نام ٹاکہ ہے ٹاکہ ہے تو اس کا اپسن نمر ڈی سے ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرے اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تاکہ سبھی بچے کو لاب مل سکیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ تیس دنوں میں آپ کو میں بہتر سے بہتر اوبجیکٹی پرسن دینے کا پریاث کروں گا تو چلیے دوستو آج کے لئے اتنا ہی بائی